موسیقی 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 وزیراعظم کے سعودی عرب اور قطر کے دور اہمیت کے حامل تھے حکومتی کاوشوں سے معیشت استقام کے جانب گامزن ہے وفاقی وزیر اطلاع تتہ تارک اسلامباد میں نیوز کانفرنس کا سعودی عرب میں ہونے والی ملاقات تعمیری اور نتیجہ خیص رہی سعودی عرب دو اشاریہ آٹھ علب ڈالر جبکہ قطر پاکستان میں تین عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا سینٹ کی قائمہ کمیٹی ورائے قانون اور انصاف نے سپریم کورٹ میں جڈجز کی تعداد پتریس کرنے کی مضوری دے دی پتریس جڈجز میں ایک چیف جسس اور چوبیس جڈجز شامل ہوں گے سینٹر حامد خان اور سینٹر کامران مرتضی نے جڈجز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کر دی سینٹر کامران مرتضی نے کہا کہ نئے چیف جسس سب کی پسند سے آئے ہیں ان کو دو تین ماہ دینے چاہیے یہ سارا میلہ نئے چیف جسس کو لانے کے لیے ہی تھا سیکیورٹی تھریس سے نمچنے کے لیے فاقی حکومت کا اہم فیصلہ سیکیورٹی فوسس کو کسی بھی فرط و گرفتار کرنے کے اختیارات دیے جائیں گے انصداد دہشتگردی ایکٹ انیس ست تانوے میں ترمیم قبل قومی سامنے میں پیش کر دیا گیا ترمیم کے ذریعے ملزمان کو چھ ماہ تک زی حراست رکھنے کے قانون کی منظوری کی تیاری گرفتار شخص پر زمات کی تحقیقات کے لیے آلہ سطح جی آئی ٹی بنای جائے گی موجودہ قانون کے تحت انصداد دہشتگردی کی دفاعات کے تحت گرفتار ملزمان کو تین ماہ تک زی حراست رکھا جا سکتا ہے بلکی منظوری کے بعد چھ ماہ تک قید رکھا جا سکے گا دہشتگردو کا بزدلانہ وار مستونگ میں سویل اسپیٹال اور گرلز سکول چاک پر دھماکہ جانبا کفراتی تعداد پانچ بچوں سمیت آٹھ ہو گئی دھماکے میں پولیس موبائل مکمل طبع زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپیٹال منتقل کر دیا گیا ترجمہ سبائی حکومت کی مطابق اسپیٹالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے وزیر آسم وزیر داخلہ اور وزیر آلہ بلوچستان کی مزمہ شہدہ کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اثارت تاثیہ کراچی کے علاقے لانڈی گل احمد چرنگی کے قریب سلینڈر دھماکہ پولیسی مطابق دھماکہ مکان میں ہوا آگ سے جلس کر تین افراد زخمی ہو گئے خاتون اور ایک بچہ بھی شامل اور ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائے کی شرعہ میں اضافہ ایک ہفتے کے دران مہنگائے کی شرعہ میں صفر اشاریہ دس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا دفاقی ادارہ شماریات کے مطابق بارہ شیعہ مہنگی بارہ سستی ستائیس یقمت مستحقم رہی سالانہ مہنگائے کی شرعہ چودہ اشاریہ پہتہالیت فیصد ریکارڈ کی گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے